اسلام علیکم وعد آپ لازوال میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج میں سنگلدان میں موجود ہوں ڈی ڈی سی انتخابات اس وقت کافی اروج میں دیکھے جا رہے ہیں ہر طرف نومینیشن جمع کروانے کی خبریں بھی محصول ہو رہی ہیں اور ہر طرف ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سنگلدان میں آج سیاسی چہل پہل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آج فوزیا ملک جی ہمارے روبرو ہیں جنہوں نے کانگرس کی جانب سے منی ڈیٹ پہ اپنے نومینیشن جمع کروانے کی پوری تیاری کر لی ہے اور ہم آج پہلی بار فوزیا ملک صاحبہ سے بات کروانے کی کوشش کریں گے اور ان کی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے ان کے نظریہ ان کے خیالات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں اسلام علیکم وعلیکم جی تو میں فوزیا عاشق ملک امیدوار انڈیا نیشنل کانگرس بلاک سنگلدان زلا رامبن بلاک سنگلدان کانگرس کمیٹی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا مجھے منڈیٹ دے کر مجھے ایک موقع دیا کہ میں عوام کی خدمت کر سکوں اور مجھے ایک موقع دیا کہ میں عوام کی آواز بن کر سامنے آؤں اور مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ میں عوام کے خیالات آگے لے کے جاؤں اور میں ان کی خدمت کر سکوں تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کانگرس کے کن چہروں نے اس کے لیے آپ کا نام تجویز کیا آپ کو کتنی خوشی اور مسارت حاصل ہوئی ہے اس سے خوشی تو بہت ہوئی ہے الحمدللہ کیونکہ ایسا پلان نہیں تھا پولٹیکس میں قدم رکھنے کا لیکن میں دل کی امیق ترین گہرائیوں سے شکر آدھا کرنا چاہوں گی محمد امین بات صاحب کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرا نام تجویز کیا اور انہوں نے مجھ پہ یقین کر کے مجھے یہ موقع دیا ہے اور انشاءاللہ میں کبھی کسی کو نا امید نہیں کروں گی انشاءاللہ علاقے میں باقی کتنا تعاون رہا امین صاحب کے علاوہ بھی باقی بھی بہت سے لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں سرپینچ صاحب سنگلدان کے اور باقی بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور جنہوں نے مجھ پہ بروسہ کیا جی الحمدللہ میں نے انجینئرنگ کی ہے بی ٹیک کمپلیٹ کر کے آئی ہوں اور یوٹ کا پیشن ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے جسے وہ ایک سامنے آئے اُبرے اور لوگ ان کی تاریف کرے میرے اندر بھی پیشن تھا کہ میں بھی آگے آؤں سامنے آؤں عوام کی خدمت کروں اور الحمدللہ موقع ملا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یوٹ کو آنا چاہے اس فیلڈ میں کیونکہ ان کے اندر پیشن ہوتا ایک زید ہوتی ہے کچھ کرنے کی اور وہ کچھ کر دکھاتے ہیں ایسا پلان تو نہیں تھا کہ میں پلان سے آئی ہوں پولٹکس میں یہ تو چلو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں بچپن میں ایسا ہوتا تھا جب ہم سکول میں ہوتے تھے سکول میں ایسا بہت سے میں نے دیکھے جو میرے آسپاس لوگ تھے جو کی ایفورٹ نہیں کر پاتے تھے جو مطلب ایون کی گورنمنٹ سکول میں پڑھنے کے باوجود ان کو بکس ایفورٹ نہیں وہ کر پاتے تھے تو ہماری کلاس میں ایسا تھا کہ میری جو کلاس میں لڑکیاں ہوتی تھی وہ میکسیمم کلاس میں لیٹ آیا کرتی تھی اور جب ان سے ریزن پوچھا جاتا تھا تو وہ یہ کہتی تھی کہ صبح اٹھ کے ہمیں دو کلومیٹر چل کے پانی لانے جانا پڑتا ہے تو تب ایسا خیال آتا تھا کہ دو کلومیٹر چل کے پانی لانے جانا کیا یہ ووٹ نہیں دیتے ہیں اگر یہ ووٹ دیتے ہیں تو کیا ان ووٹوں کے بدلے کیا ان کی کوئی بھی مانگ پوری نہیں ہوئی یہ صبح اٹھ کے پانی لانے جاتے ہیں دو کلومیٹر چل کے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وعدے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ہاں ووٹ دو ہم آپ کی ایڈوکیشن فری کریں گے راشن فری کریں گے پانی دیں گے بیزی دیں گے وہ کھوکلے وعدے اور کھوکلے جو وعدے کیے جاتے تھے اور دعوے کیے جاتے تھے وہ دیکھ کے مجھے تاجوب ہوتا تھا اور کہیں نہ کہیں تب یہ خیال تھا لیکن اب اللہ نے موقع دیا ہے تو میں بہت کوشش کروں گی کہ میں عوام کی خدمت کروں اور ان کے جو وعدے کیے گئے تھے ان سے وہ پورے کرنے کی پوری کوشش کروں فوزیہ جی آپ سے پوچھنا چاہیں گے پہلے کہ جو ریبر تھے یہاں کے انہوں نے کیا بہتر ریبری نہیں کی آپ کے خیال میں میں کسی مخالفت نہیں کروں گی یہاں پہ کس نے کتنا کیا یا کس نے کتنا نہیں کیا یہ عوام بہتر جانتے ہیں کس نے کتنا کیا اور کس نے کتنا نہیں کیا اگر کسی کا بھلا ہوا بھی ہے مجھے لگتا ہے وہ ان لیڈروں کے اپنے ہی کوئی ہوں گے ورکر ہوں گے یا ان کے رشتدار ہوں گے جن کا بھلا ہوا ہے کیونکہ آپ میرے محلے میں آکے دیکھیں گے وہاں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں ایون ہم ہم پانی کے لیے ترستے تھے دو دن تک پانی نہیں آتا تھا ہمیں چار پائی پہ وہاں نہیں لگی آج تک تو میں کیا امید رکھوں گے سے چھے جو نیشنل پروجیکٹ یہاں پہ چل رہے ہیں ناظرین جیسے سنگلدان کے اندر مولٹی نیشن ریلوے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے ریلیٹڈ بہت زیادہ جو خبریں ہیں وہ سیرفرست رہتی ہیں یہاں جب بھی کوئی دربار ہوتا ہے جب بھی یہاں پہ کسی بھی عالی سطح کے فسران آتے ہیں تو اس بات کو بار بار اٹھایا جاتا ہے لیکن کمی رہتی ہے یہاں کی رہبری میں یہاں کی سیاست دان ان کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہیں وہ لوگ ان لوگوں کا استصال کرتے ہیں کہ سنگلدان کی ڈیوالپمنٹ سنگلدان کے لوگوں کی ڈیوالپمنٹ ان لوگوں کا حق دلانے میں جتنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا شاید فوزیہ جی اس خیالات کو بھی اچھے سے سمجھتی ہیں یہ سنگلدان پرابر میں رہنے والی ہیں دیکھئے یہاں ملٹی نیشنل کمپنی چل رہی ہیں جس میں جو ہمارے ورکر بھائی ہیں جو کی پہلے ہی بہت کم ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے وہ جو کام کر رہے ہیں محنت کر کے ان کو ہم نے دیکھا ہے مٹی میں دھول میں لیٹتے ہوئے ان کو اگر اس کے بدلے پرابر ویجز نہیں مل رہے ہیں اگر وہ جتنا یہاں سے دے رہے ہیں انپوٹ اگر وہاں سے ریزلٹ نہیں مل رہے ہیں تو ان کے ساتھ کتنی نائنصافی ہو رہی ہے تو میری سب سے پہلے کوشش ہوگی ان کے ساتھ جو ہے یہ غلط نہ ہو ان کو انصاف ملے اگر وہ جتنا یہاں سے کر رہے ہیں ان کو پی بیک ملے ان کی پرابر ویجز ملے نقصان تو گریب کا ہی ہوتا ہے باقی لوگوں کا نقصان تو نہیں ہوتا ہے ہاں ان کو یہ چیز احساس نہیں ہے کسی کا نقصان ہو رہا ہے کسی کی دو وقت کی روٹی نہیں ان کو پکریے گھر میں اس چیز کا احساس ان کو نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر وہ وہاں سے کمیشن کھاتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ہاں ہمیں اپنا کام چل رہا ہے باقیوں کا کیا جاتا ہے ہاں بلکل صحیح کہاں آپ نے اگر کسی چیز کا صحیح فائدہ اٹھاؤ کیا کسی چیز کو صحیح استعمال کرو تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا یہ ہم سب عوام کو دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ پروجیکٹ کتنے آئے ہیں اور ان میں سے کتنا فنڈ کس کو کتنا ملا ہے عوام کی اس میں سے کتنی مدد ہوئی ہے کتنے گریبوں کو اس میں سے فنڈ ملا ہے کتنوں کو پیسہ ملا ہے کتنوں کو جو کہا جاتا تھا وہ بنا کے دیں گے واشنوم سب ملیں گے وہ ملے گا جو بڑے بڑے دعوے جیسے آپ جانتے ہیں تو ویسا کچھ ہوا نہیں ہے لیول تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں اس لیول تک جاؤں گی اس لیول تک ہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں میں اپنی عوام کو یقین دلا سکتی ہوں کہ میں ایک پڑی لکھی لڑکی ہوں ایک جذبہ رکھتی ہوں خدمت کرنے کا اپنی عوام کو تو ان کی خدمت کروں گی سامنے آؤں گی ان کی آواز بن کر اور اگر میں یہ نکلی ہوں ایٹ لیسٹ جو ہمارے گریب ہیں ان کی بیسک نیٹس تو ضروری ہوگی اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی اللہ نے اگر مجھے کامیابی دی تو انشاءاللہ میرا یہی مقصد ہوگا کہ میں لوگوں کی جو بیسک نیٹس ہیں وہ پوری کروں جیسے روڈ ہو گیا اور مزید آپ اپنے ناظرین جو ہیں میں اپنی عوام سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مجھے ایک موقع دیں وہ اپنا قیمتی جو ان کا پریشنس ووٹ ہے وہ مجھے دیں وہ مجھ پہ یقین کریں ایک بار مجھے ایک موقع دیں کہ میں سامنے آؤں میں ان کی خدمت کر سکوں میں ان کے سپنے پورے کر سکوں میں ان کی بیسک نیٹس پوری کر سکوں تو ان سے یہی الٹجا ہے کہ وہ مجھے اپنا قیمتی ووٹ دے کے مجھے کامیابی دیں یہ کافی بولنے والی ہیں اور جو سیاست میں آئی ہیں فوزیا جی ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ سیاست کے اندر شیر و شائری میرے پسندیدہ شائر جو ہے ڈاکٹر اقبال انہیں کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی جوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا ہے اقبال سدیاں گزر گئی مقدر تیرے بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے جو تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر یہ کہنا تھا فوزیا ملک صاحبہ کا مجھے دیجئے اجازت سنگلدان سے لطیف رضا کی خاص ریپورٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر کبھی روبرو ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ فیمان اللہ ادا